علم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو پرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو پرس رہا ہے دیکھ لو نور علم عشق کشنا خالقات تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم السلام علیہ رسول اللہ السلام علیہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ نور اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ نور اللہ عبارت النس اشارت النس دلالت النس اقتضاء النس عبارت النس کہتے ہیں کہ کلام کو جس کے لیے لائے گیا ہو اور اسی سے حکم جو ہے قصدن ارادہ کیا گیا ہو اور اشارت النس یہ ہے کہ نظم نس جو ہے وہ ثابت ہو لیکن بغیر کسی زیادتی کے اور وہ نہ تو پورے طور پر ظاہر ہو اور کلام کو اس کے لیے لائے بھی نہ گیا ہو جیسے کہ آیت کریمہ یہاں بیان کی گئی یعنی مال غنیمت ان فقراء اور مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں سے اور اپنے موالوں سے نکالے گئے یہ آیت کریمہ جو لائے گئی ہے مقصد یہ ہے بتانے کے لیے کہ مال غنیمت کے جو مستحقین ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے لائے گئی ہے تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کیا ہوگی یہ عبارت النس ہوگی کیوں کلام کو صرف تو کس مقصد کیلئے لائے گیا ہے سی سی قل بیان اس سے قاقل غنیمتی یہ آیت کریمہ لائے گئی ہے من غنمال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے فضارہ نسن فیدالی کا تو یہ آیت کریمہ نس ہوگی اس بارے میں وَقَدْ سَبَتَ فِقْرُمْ بِذَانْ بِنَظْمِ النس اور اشارت النس کے طریقے پر ان کا فقر ثابت ہوا بِنَظْمِ النس نس کے الفاظ کے ذریعے سے تو اب اس سے ذریعے فَقَانَ اِشَارَةً اِلَا اِنَّ اسْتِیْرَال کَافِرَ عَلَا مُسْلِمْ مَالِ الْمُسْلِمْ بِسَبَبُ لِسُبُوتِ مِلْكِ الْكَافِرَ تو اس میں جو ہے اشارہ اس بات کی طرف کہ کافر کا غلبہ حاصل کر لینا مسلمان کے مال پر سبب ہے یہ کافر کے لیے مِلْكِر کے ثبوت کا تو یہاں پر یہ کہ فقرہ کہا گیا ان کو یہ فقیر ان کو کہا گیا کہ مسلمان جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تو ان کا مال وہ مال نہیں رہا ان پر اگر کسی کافر نے قبضہ کر لیا تو ایسی صورت میں وہ ملکیہ جو مسلمان کی تھی وہ تبدیل ہو کر کے کافر کی ملکیت میں آ چکی ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی ملکیت ہجرت کرنے کے بعد بھی برقرار رہتی تو ان کا فقر ثابت نہیں ہوتا اور انہیں قرآن پاک میں فقرہ کے لفظے یاد نہ کیا جاتا بلکہ انسان اگر اپنے گھر سے باہر ہو اور اس کا گھر پہ مال ہو اور کسی کی ملکیت زائر نہ ہو تو اس پر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فقیر ہو گیا یادہ کوئی مالدار ہے شہر میں رہ رہا ہے گھر اس کا باہر ہے سفر میں گیا ہوا ہے تو بتائیے زکاة ہوگی کیا نہیں ہوگی ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس کی ملکیت باقی ہے تو ان کو فقرہ اس اعتبار سے کہا گیا ان کی ملکیت جو چینج ہو کر کے وہ چلے گئی تھی کابر کے ہاتھوں میں اس لیے کہ ان کے مال جو ہے باقی رہتے ان کی ملکیت پر لا اثمت و فقرم تو ان کا فقر ثابت نہیں ہوتا اب یہاں سے کئی مسائل کو اسی صورت پر پیش کر رہے ہیں وَيُخَرَّ جُمِنُ الْحِکْمُ فِي مَسْلَةِ الْاِسْتِيلَةِ اور اسی سے حکم نکلے گا استیلا قبضہ کرنے کے مسئلے میں قبضہ کرنے کے مسئلے میں اگر مسلمان یوں ہجرت کر کے چلے گئے وہاں پر اور ان کا مال جو تھا اس پر قبضہ کر لیا کافروں نے تو وہ کافروں کے قبضہ کرنے سے اب وہ ملکیت کافر کے ہو جائے گی مسلمان کی نہیں رہ گی اگر یہاں استیلاد پڑھیں تو ہوگا ایسے وہ مال جو مسلمان کی باندھی تھی ان پر قبضہ کر لیا کسی کافر نے اور پھر ان سے بطی کری تو ان سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہوا وہ امیں بلد ہوگا ایسی صورت میں کیوں کیونکہ جس طرح مسلمان کے ہوتے ہوگا اگر ہوتا تو وہ سارے حکم ہوتے ایسے ہی کافر نے اگر قبضہ کر لیا تو اس کی ملکیت پر یہ حکم وارد ہوگا اسی طرح سے اگر ان کافروں سے کوئی مسلمان تاجر کوئی مال خرید کر کر لیا آئے تو اب تاجر کے لیے ملکیت کا ثبوت ہو جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس مسلمان کے مال کو خریدا ہے بلکہ اب یہ خرید کر لیا ہے ایک دوسرے کی ملکیت کو خرید کر لیا ہے وہ حکم و ثبوت الملکی لیے تاجر بھی شرائع اور منہ اور ان سے یعنی کفار سے خریدنے کے سبب سے تاجر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکم نکلے گا وَتَصَرُّفَاتُهُ اے تَصَرُّفَاتُ الْتَاجر یعنی تاجر کے تمام ملکے ثابت ہو گئی تاجر کی تو تاجر کے جتنے بھی تصرفات ہیں وہ سب کے سب کیا ہوں گے صحیح ہوں گے یعنی وہ تاجر جو ہے اس کو بیج سکتا ہے اگر وہ غلام ہیں تو اس کو جو ہے اگر وہ آزاد کرنا چاہے تو وہ آزاد کر سکتا ہے اسی طرح اگر وہ جو ہے ہوا کرنا چاہے تو اس کو ہوا کر سکتا ہے کہ ایک اپنی ملکیت کو انسان جس طرح سے چاہے تصرف کر سکتا ہے لہذا تاجر کی چونکہ ملکیت ہو چکی ہے وہ غلام ہو چاہے وہ مال ہو لہذا اس کو بیج بھی سکتا ہے ہوا بھی کر سکتا ہے اور آزاد بھی کر سکتا ہے وحکم ثبوت الاستغنام اسی طرح اس کو مال غنیمت بنانے کا ثبوت مال غنیمت بنانے کا ثبوت کہ مسلمانوں نے دوبارہ سے پھر جا کر کے چڑھائی کر دی وہاں پر اور وہ جو کافر کی جو ملکیت بن چکا تھا اور وہ کسی غازی کے قبضے میں آگئی مال غنیمت کے طور پر اور مان لی جیو پانچ کنیزیں تھی مال غنیمت کے طور پر اس نے قبضہ کر لیا مجاہد نے تو ایسی صورت میں وہ مال غنیمت کا ثبوت مجاہد کے لیے ہو جائے گا اب یہ کہا جائے گا کہ مال غنیمت ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس مسلمان قدیم کا مال تھا بلکہ اب وہ سی کا مال تھا جس نے آگئی کا قبضہ کیا اس نے وحکم ثبوت الاستغنام اور اسی طرح اس کو مال غنیمت بنانے کے ثبوت کا حکم وثبوت الملکل الغازی اور غازی یعنی مجاہد کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکم نکلے گا اور مالک جو ہے اس کے ہاتھ سے چھیننے سے اسے آجز ہو جائے گا مالک کیا ہوگا آجز ہو جائے گا چھیننے سے کہا گا کہ یہ میرا مال تھا اس کو آپ نے لے لیا کہیں کہ نہیں یہ مال تبدیل ہو چکا ہے یہ مال گویا کہ اسے مال غنیمت میں ملا تھا کس کو مجاہد کو اب اس نے قبضہ کر گئی یا گویا کہ اس کا مال ہے اب جب اس کا مال بن گیا مجاہد کا تو وہ تفریہ آتو اور اس پر دوسرے اور مسائل بھی تفریہ آتو ہوں گے نکلیں گے کیا امان لی جی اب وہ غلام جو تھا وہ باندھی تھی اب وہ کس کے قبضے میں آگئی مجاہد کے قبضے میں آگئی لہذا وہ باندھی سے وطی کرنا چاہے وطی کر سکتا ہے اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے غلام ہے غلام کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے اسی طرح وہ مال جو اس کے پاس آیا تھا بہت زیادہ مال و اسباب اچانک وہ ہلاک ہو گیا تو اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے جو ہے مال کو ہلاک کیا ہے تاوان دو کیونکہ یہ کسی اور کا مال ہلاک نہیں ہوا اسی کس کا مال ہلاک ہوا سالسی کا مال ہلاک ہوا اور اپنا مال ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان نہیں ہوتا ہے باپ اگر قبضہ کر لیتا ہے باپ اگر آزاد تو باپ کے لینے تھی فوراں آزاد ہو جائی ہے یہ تو پیچھے مزرہ بڑھ چکے ہیں اگر باپ اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے تو وہ فوراں آزاد ہو جاتی ہے جو کسی قریب رشتہ دار کا مالک بن جائے تو آزاد ہو جاتی ہے یہ یہاں تا ہو گیا کلیر ہو گیا پورا اب آئے چلیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَا مِنْ رَفَسُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ اور تمہارے لئے حلال کیا گیا روزوں کی رات میں یعنی تمہارے لئے جو ہے روزوں کی راتوں میں جمع کرنا حلال کیا گیا لَيْلَةَ السِّيَا مِنْ رَفَسُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ وہ تمہارے لباس ہے تم ان کے لباس ہو اللہ معلوم ہے کہ تم اس میں خیانت کرو گے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی فَلْعَنَ بَعْشِرُهُنَّا تو اب جو ان سے مباشرت کرو جمع کرو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے وَقُلُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهُ اور اللہ کے رزق سے کھاؤ فَلْعَنَ بَعْشِرُوا وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَو مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تُوْسُوا فِرْضِ بَعْشِرُوا آیتِ کریمہ الَّا نِفْسَائِوْهُنَّ لِبَاسُ اللَّهُنْتُ لِبَاسُ عَلِمَنَّا اَنَّكُونَ تَخْتَانُوَا اَنفُسَهُ فَتَابَا وَعَفَا آنكُو فَلَانَ عَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشْرَو حَتَّى يَتَبَيَّنَكُمْ یہاں تک آئی آیتِ کریمہ کہ جو ہے کھاؤ پیو سب کچھ کرو یہاں تک کہ سفیہ دورہ کالے دورے سے سیاہ سفیہ آئیت کیا ہو جائیں نمائی ہو جائیں اور روزے کو پورا کرو رات تک یہاں پر جو ہے یہ آیتِ کریمہ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں سے جمع کرنے کو حلال کیا لیا شروع اسلام میں ایسا تھا کہ یہ تھا کہ جب تک انسان جو ہے مغرب سے شاہ تک کھانا پینا صحیح ہوتا تھا اس کے بعد یہ ساری چیزیں حرام ہو جائے کرتی تھی تو بعض صحابہ اکرام سے اس طرح کی معاملات پیش ہوئے کہ ان سے جمع کا صدور ہو گیا سونے میں اس طرح کی معاملات ہو گئے تو اب ایسی صورت میں جو ہے یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور ان سے مشقت بہت ڈھالیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں بھی تمہارے لیے جو ہے جمع کرنا عورتوں سے کیا کیا گیا حلال کیا گیا کہاں تک یہاں تک کہ صفحہ دورہ ممتاز ہو جائے صحیح نہیں ساہری کے وقت تک کیا گیا یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا پھر کہا گیا اس کے بعد فوراں آگیا پھر روزے کو پورا کرو رات تک رات تک پورا کریں شام تک یہ تو الگ بسلہ ہے کہ رات تک غائت مغیہ میں داخل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ الگ مسئلہ ہیں کہ غائت اگر غائت ما قبل کی جن سے ہو تو اس میں داخل ہوگی ماواد کی جن سے ہو تو داخل نہیں ہوگی یہاں رات جو ہے روسے کی جن سے نہیں ہے تو یہاں داخل نہیں ہوگی کوہنی جو ہے وہ ہاتھ کی جن سے ہے اس لیے فمسو بے غوز وَقْسِلُو بُجُوحَكُمْ ہاتھوں کو دو کون یہ سمیت تو یہاں کون یہ ہاتھ کی جن سے یہ دھونے میں داخل ہوں گی دھویا جاگا لیکن رات جو ہے یہ دن کے حصے سے نہیں ہے اس لیے جو ہے صرف شام تک روزہ رکھا جائے گا رات اس میں داخل نہیں ہوگی اب حاصل کلام یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ روزہ کسی چیز کا نام ہے اول صبح میں پایا اول صبح میں یہ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا کتنا اول صبح میں کیوں کیا کہا تھا انہوں نے کہ روزہ کو پورا کرو صبح سے شام تک اب بتائیے کہ جمع کرنے کی جو اجازت ہے وہ کب تک ہے سہری کے وقت تک اب انسان جو ہے کیسے ایک دم خوراں غسل کر سکتا ہے کیوں کہ غسل ایسا چیز ہے جس میں وقت لگتا ہے ٹیم لگتا ہے اب وہ ٹیم لگتا ہے تو ایسی صورت میں ایک ایسا لمحہ ایک ایسی گھڑی پائی گئی روزہ کی حالت کی جو جنابت کے ساتھ کی صحیح نہیں تو روزہ کی ایک ایسا وقت جو پایا جائے گا وہ جنابت کے وقت میں اس لیے کہ صبح تک تو مباشرت کا حلال ہونا جائز ہے صبح تک کیا ہے مباشرت حلال ہے اب ضروری ہے کہ اس کا ایک جزوے اول جو ہے نہار کے ساتھ نہار کا جو جزوے اول ہے وہ کب پایا جائے گا جنابت کے ساتھ پایا جائے گا جنابت کے ساتھ پایا جائے گا تو اس سے پتا چلا کہ جنابت کے ہوتے ہوئے جو ہے کہ روزہ کیا ہے نہیں ٹوٹتا ہے جنابت کے ہوتے ہوئے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے صحیح ہے نہیں اب یہاں پر دیکھیں تو تجمہ آگے پھر چلتے ہیں تمہارے لئے روزے کی رات میں حلال کیا گیا جمع کرنا عورتوں سے تمہارے لئے روزے کی رات میں عورتوں سے جمع کرنا حلال کیا گیا پھر آگے تک جا رہی ہے پھر روزے کو پورا کرو رات تک اب کہہ رہے ہیں تو کھانے پینے اور جمع سے رکنا شاید یہ تین چیزوں کا نام روزہ ہے کھانے پینے اور جمع سے رکنا یہ امساق یہ اول صبح میں کیوں کیا کے ساتھ پائے جائے گا جنابت کے ساتھ پائے جائے گا کیوں کیونکہ اس کے اندر کیا ہے یہ ایسا صبح میں ایک وقت ایسا پائے جائے گا صبح کا ایسا وقت پائے جائے گا جس میں انسان ضروری طور پر جنوبی ہوگا کیونکہ یہاں پر یہ دیا گیا کہ رات کے آخر تک تمہیں جہازت دی گئی اب پھر فوراں حکم آرہا کہ روزے کو پورا رکھو تو انسان کیسے ایک دم بھو میں نہا کر کے گھسل کر کے فوراں وہ ہے اپنے روزے کو پاکی صافی میں پیش کر سکتا ہے تو پتہ چلا کہ صبح میں اول صبح میں رکنا خانے پینے جمعہ سے رکنا یہ ثابت ہوگا کس کے ساتھ جنابت کے ساتھ پائے جائے گا یعنی لہذا جنابت کے ساتھ جو ہے یہ روزہ صحیح ہوگا اشارت النس کے طریقے پر کہہ رہا ہے اس لیے کہ صبح تک یعنی صبح تک مباشرت کا حلال ہونا ضروری ہے کیونکہ اس لیے کہ صبح تک مباشرت کے حلال ہونا سے ضروری ہے کہ این یکون الجزو الاول کہ اب وہ جزے اول یعنی طلوع صبح صادق کہ طلوع صبح صادق من النہار دن کا مال وجود الجنابتی جنابت کے پائے جان کے ساتھ پائے جانا ضروری ہوگا اس لیے کہ من ضرورتی حل المعاشر اس لیے کہ ضروری طور پر پائے جائے گا مباشرت کا حلال ہونا اس لیے کہ یہ بات ہے کہ مباشرت حلال ہے کب تک صبح تک یعنی جمع کرنا حلال ہے صبح تک این یکون الجزو الاول تو اب جزے اول جو صبح کا یعنی دن کے صبح کا جزو اول کا پائے جاگا ما وجود الجنابتی جنابت کے پائے جانے کے ساتھ پائے جاگا لہذا پتا چلا کہ جنابت کے ساتھ اگر روزہ ہو تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وَلِمْسَار فِي ذَلِكَلْ جُزْوَ سَوْمُن اور اسی جو ہے اس جزوے اس جزو میں رکنا کھانے پینے جزو سے رکنا یہی چیز کا کیا نام ہے روزہ ہے تو انسان کو اس کا مقلب بنایا جاتا ہے جس کی اس کو طاقت ہو ایک ہی وقت میں اس کو کہا گیا ہے کہ یہاں تک جمع کر سکتے ہو اور پھر پورا آگیا کہ روزے کو پورا رکھو تو انسان کو غسل کرنے میں یہ ایک ایسا وقت ہے کہ فیلے ممتد ہے جس کو ٹیم لگتا ہے کرنے میں نہانے میں ٹیم لگتا ہے تو اب وہ نہ آئے گا تو یہ وقت تو کوئی نہ کوئی جزو اس کا چپ چلا جائے گا کس میں ایسے وقت میں جس میں رکنے سے منع کیا گیا کس سے کھانے پینے جیمہ سے تو پتا چلا کہ جنابت کئے وقت میں ایک ایسا لمحہ پایا گیا جو کس میں پایا گیا روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں جنوی ہونا کیا ہے اس سے کوئی پرد نہیں پڑتا وَلِنسَان فِي دَالِكَ الْجُزْ اور اس جزو میں رکنا یعنی طلوع صبح صادق میں رکنا کھانے پینے سے رکنا اسی چیز کا نام روزہ ہے اُمِرَ الْعَبْدُ بِعْتْمَامِ جس کے پورا کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا ہے سمجھا ہے اتنا اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَانَ هَذَا عِشَارَةً إِلَا عَنَّلْ جِنَابَتَ لَا تُنَافِسَوْ تو اسی میں جب کہا گیا فَلَانَ بَاشِرُهُنَّ تم اپنی عورتوں سے مباشرت کرو جمع کرو اس سے جو ہے اشارہ ہے اس بات کے طرف کہ جنابت جو ہے روزے کے منافی نہیں ہے جنابت روزے کے منافی نہیں ہے وَاللہِ زِمَا مِنزَالِ ہی کا اور اسی سے بات یہ لازم آئی کہ یعنی جنابت یہ روزے کے منافی نہیں ہے لہذا اگر کوئی کلی کر لے ناک میں پانی ڈال دیں تو یہ بھی روزے کے منافی نہیں ہے کیوں کہ جب جنبی ہو گیا انسان تو غسل کی تو حاجت پڑے گی اور غسل جو ہے یہ غسل کے اندر کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے تو اگر کہہ دیں کہ بھئی انہیں کلی نہیں کر سکتے ناک میں پانی ڈال سکتے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر غسل کیسے ہوگا لہذا پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزہ پاسد نہیں ہوتا اور اسی سے یعنی کہ جنابت یہ روزے کے منافی نہیں ہے یہ لازم آیا اس سے یہ لازم آیا کہ اندر المز مہتا ورستنشاق کہ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا لا ینافی بقا سوم روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے کیوں منافی نہیں ہے کیوں منافی نہیں اس لیے کیوں کہ اگر یہ روزے کے منافی ہوتے تو روزہ تو اول نہار میں ہی پانی جاتا ہے حالہ جو وہ حاصل ہیں تو منافی نہیں ہوگا اس لیے کہ شہ جو ہوتی ہے وہ منافی کے ساتھ نہیں پانی جاتا ہے شہ جو ہوتی ہے وہ کسی منافی کے ساتھ نہیں پانی جاتی ہے جہادہ اگر روزہ کہیں ہو گیا تو پھر جنوی اگر جنابت کے ساتھ نہیں پانی جاتا تو پھر جنوی کیسا ہو گیا جنابت کے لہذا جنابت کے ہوتے ہوئے روزہ پانی جاتا ہے اب جب جنابت ہے تو اس کو نہانے کی حاجت بھی ہوگی اور نہانے کی حاجت اس میں کلی کرنا پڑے گی تو لہذا یہ کیا ہوگا اور کلی کرنا اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ایسی صورت میں نماز بھی پڑھنا ہے سجدہ بھی کرنا ہے مسجدوں میں داخل ہونا ہے لہذا اگر نہیں کرے گا تو بناگان ہوگا تو یہ سارے چیزوں کے لئے ضرورت پڑے گی کس کی نہانے کی اور نہانے میں کلی وغیرہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ارکان غسل سے ہیں لہذا پتا چلا کہ یہ کلی کرنا ناگ میں پانی ڈالنا یہ سارے چیزیں کیا ہیں روزے کے منافی نہیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اسی جیزے لازم آیا کہ کلی کرنا ناگ میں پانی ڈالنا کہ روزہ رکھنے کے روزے کی بقا کے منافی نہیں ہے اور اسی پر متفرع ہوگا یہ چیز بین سطور دے گئے ہیں یعنی روزے میں کلی کرنا ناگ میں پانی ڈالنا یہ روزے کے منافی نہیں ہے کیا یعنی اگر کوئی چیز کوئی شخص ایسی چکھ لے اپنے مو سے چکھ لے اور اس کا حلق میں مزہ نہ اترے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیوں کیوں کہ بھائی کلی کرتا ہے غسل میں ناگ میں پانی ڈالنا کلی کر رہا ہے تو کلی کرنے میں کچھ ایسا ہے نمکین پانی بھی سام استعمال کرنا ہوتے ہیں جو نمکین ہوتے ہیں جب نمکین ہوتے ہیں تو ان سے جب روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کسی نے چکھ لی کوئی چیز اور اس کا حلق میں مزہ نہیں پہنچا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح متفرح ہوگا اسی سے نکلے گا یہ مسئلہ کہ کسی نے چکھ لی کوئی چیز اپنے مو سے اور اس کا حلق میں مزہ نہیں اترا تو اس کا روزہ باسد نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر وہ پانی نمکین ہو اگر وہ پانی نمکین ہو یجید توعمہ ہو تو وہ اس کا مزہ پائے گا اندل مزمہ رتی کلی کے وقت لا یفسدو بھی سوم تو اس سے کیا ہوا روزہ نہیں ٹوٹے گا جس طرح سے کہ اگر کوئی نمکین چیز کے نمکین پانی سے نہیں ٹوٹتا جس طرح نمکین کوئی چیز کر لی اور چک لی اور اس کو حلقوں میں مزہ نہیں پہنچا تو اس سے بھی کیا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وعولیما منو اور اسی سے جان لیا گیا اسی کا احتلام کا حکم اور حجمہ لگوانے کا حکم تیل لگانے کا حکم تیل لگانے کا حکم کیوں کہ دیکھئے کہ احتلام جو ہے انسان کو جو ہوتا ہے وہ اختیاری طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ سونے میں ہوتا ہے اور جو ہے جو جنابت جو ہے وہ اہل سے ہوتی ہے جو اختیاری سے ہوتی ہے وہ منافع نہیں ہے اس کے انسان جب انسان جمع کرتا اپنی بیوی سے تو وہ اہل بیوی سے ہو رہی ہے اختیاری طور پر ہو رہی ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے تو اعتناہ ہو جائے انسان کو روزے کے حالت میں جو اس کے اختیار سے نہیں ہے سونے میں ہو رہا ہے تو وہ کیسے منافی ہوگا یہ چلیں انشاءاللہ کل بتائیں سلو علی الحبیب سلو اللہ علی محمد